کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی صورت کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے ماتھے کی شکنے نہیں جانے دیتے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا اے محبوب اگر تو ترش مزاج ہوتا ماتھے پہ شکنے لالنے والا ہوتا تو اتنے لوگ تیرے گرد کبھی بھی جمع نہ ہوتے تو یہ تیرے چہرے کا کمال ہے اور تیرے رنگ اور انداز زندگی کا حسن ہے کہ لوگ تیرے گرد گرد حجوم کر کے آئے ہیں حضرت عائشہ علیہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو کبھی ایسے ہستے ہوئے نہیں دیکھا کہ حضور کے لہوات نظر آئے گا انسان کے حلق کے قریب ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں قوہ کہتے ہیں کہتے ہیں ساری زندگی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے حضور کو ہستے ہوئے دیکھا اور لہوات نظر آئے ہیں یہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں اور گھر میں تو عموماً بندہ کھل کے ہستے لیتا ہے لیکن وہ بھی کہتی ہم نے کبھی ایسے ہستے نہیں دیکھا اور دوسر طرح سے ہم بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنا مسکرانے والا حضور کو دیکھا ہے کسی اور کو دیکھا ہی نہیں ہے یعنی دہک نہیں ہے اس انتہات وہ انتہا بھی نہیں ہے اور یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ چہرے پہ شک نہیں ہوں مسکرانے کی جو درمیانی اعتدال کی کیفیت ہے وہ ایسی ہے کہ جتنا حضور مسکراتے تھے کوئی اور مسکراتا نہیں تھا اور عالی حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے حاصل پڑھیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام یہ درمیان والا راستہ ہے بلکہ کتبِ حدیث میں حضور علیہ السلام کے مزاہوں کا تذکرہ ہے باب و مزاہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایات موجود ہیں کہ حضور صحابہ سے مزاہ فرمالیہ کرتے تھے پھر خوش ہوتے حضور بھی مسکراتے صحابہ بھی مسکراتے ایک خاتون آئی کہا کہ حضور میرے لئے دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں حضور نے فرمایا بوڑی عورتیں جنت میں نہیں جا سکتے حضور نے حضور میرے لئے دعا کریں کہا جا ہی نہیں سکتے حضور نے رونا شروع کر دیا حضور مسکر آ کے فرمانے لگے جو بھی جائیں گی جوان ہو کے جائیں گے بوڑی نہیں جائیں گی تو یہ حضور کا مزا تھا مزا بھی تھا اور اس میں صداقت اور سچائی بھی تھی صحابہ نے عرض کی حضور آپ ہم سے مسکراتے ہیں اور ہم سے جو ہے وہ اس طرح حسی فرما لیتے ہیں تو وقع کریم علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ میری زبان سے کسی حالت میں بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا میں جب بھی بولتا ہوں حق بولتا ہوں تو حضور علیہ السلام مزا بھی فرما لیتے تھے بلکہ حضور عملی مزا بھی فرما لیتے تھے اور وہ بھی قطبِ عدیس میں روایت موجود ہے حضور کا ایک صحابی ہے اور وہ ایک دہات کا رینے والا تھا اور پینڈ سے آتا تھا مدینہ میں آکے گھاس بیچتا تھا اور پھر جو پیسے کماتا اس کی چیزیں لے جاتا اور جا کے اپنے گاؤں پھر ان کو بیچتا دوری کمائی کرتا وہاں سے گھاس کٹ کے لاتا یہاں بیچتا پیسے کماتا کچھ پیسے وہاں سے مل جاتے پھر یہاں سے شہر کا سودا خریدتا اور جا کے اپنے گاؤں میں فروخت کرتا اور حضور اس سے بڑا پیار کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا دہات ہے اور ہم اس کے شہر میں ایک دن وہ بازار میں بیٹھ کے گھاس بیچ رہا تھا حضور تشریف فرما ہوئے دیکھا کہ ظاہر بیٹھا ہوئے نام ظاہر تھا اس کا تو آقا کریم نے جب دیکھا تو حضور پیچھے سے جا کے اس کی کولی بھر لی کولی بھرنا کیا ہوتا ہے کہ چپکے سے جا کے کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لو اور یہ کیوں رکھا جاتا ہے کہ میں بوجھوں تو صحیح یہ میرا نام بوجھتا ہے کہ نہیں بوجھتا ہر وقت کہتا ہے جی تم تو رہتے ہیں میرے دل میں ہو میں تمہارے سے پیاری بڑا کرتا ہوں جی تم آئے ہو ابھی تمہاری باتیں ہو رہی تھیں تو میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کے لبوں پہ میرا نام کا بات ہے کتنے نمبر پہ ہوں میں اس لیے بندہ کسی کے آنکھیں بند کرتا ہے کہ یہ مجھے بوجھتا ہے کہ نہیں بوجھتا اور اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے وہ میں جلدی جلدی گوجھ لوں وہ سمجھے کہ جو ہے وہ میں اس کے دل میں رہتا ہوں اب حضور علیہ السلام نے جا کے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور آقا کریم نے آنکھیں دبائی اور اس کو کیسے نہ پتا چلا ہوگا کہ حضور ہے اللہ اکبر یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضور سے مسافہ کیا تھا حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک آج تک نہیں جا رہی ہے اللہ اکبر اور آنکھوں پہ حضور کے دست مبارک آئے ہوئے ہوں تو کیسے نہ پتا چلا ہو بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے پشت کو حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا اللہ اکبر آنکھیں کھولتا ہی نہیں ہیں حضور پوچھتے ہیں بتاؤ کون ہوں اشارے سے پوچھ رہے ہیں لیکن وہ نہیں بولتا اور میں کہتا ہوں نہیں بولنا تھا اس نے سفنے دیوچ ماہی ملیا پھر گالوچ پالیاں باوان ڈردی ماری اکھ نہ کھولا مطا پھر بچھڑنا جا اللہ اکبر پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا اس نے کہا کہ حضور میں تو بہت سستا ہوں جو بھی خریدے گا حضور نے فرمایا نہیں تو سستا نہیں ہے تو اللہ کے ہاں بہت مہنگا ہے تو حضور مزا بھی فرما لیا کرتے تھے تو نہ یہ انتہا اور نہ وہ انتہا بلکہ درمیان کا حضور